بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی ویڈیو میری ان ماں و بہن و بیٹیوں کے لیے کپڑے تو واش کر لیتی ہیں لیکن کپڑوں کا پیلا پن نہیں جاتا اور اگر نیل دیتی ہیں کپڑوں کو تو نیل پروپر طرح سے نہیں آتا اور جو ہمارے ونٹر کے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھور آ جاتا ہے اسے کیسے دور کیا جائے اور سپینر مشین کو خراب ہونے سے کیسے بچائے جائے ایسی بہت سی یوسفل ٹپ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو فل واش کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلے فرینڈز بینا ٹائمز آیا کیے ٹپ شروع کرتے ہیں میری ٹپ نمبر ون آج کی بہت ہی یوسفل ہے اگر آپ کے گھر میں بھی بچوں کے سویٹر ہیں جرسیاں ہیں اور ان کے اوپر بر آ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹے لوئیں آ جاتی ہیں تو ان کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ سیفٹی ریزر لے لیں بال اتارنے والا آپ نے کیا کرنا ہے نیو سیفٹی ریزر کا یوس کرنا ہے اور اس سے آپ نے اس طرح اس کو ریز کرنا ہے جس طرح ہم نیچے کی طرف بالوں کو ریموف کرتے ہیں اور آپ نے ذرا اس کو زور سے پکڑنا ہے اگر ڈھیلا چھوڑیں گے تو کٹ بھی لگ سکتا ہے اس طرح آپ نے اس کو ارام ارام سے اس کو نیچے کی طرف لے کے آنا ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس کو آپ شیف کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جرسی کے اوپر سویٹر کے اوپر جو بھی بر ہوں گے وہ صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں اتنے زیادہ بر میں نے جرسی سے صاف کر لی ہیں اور جب میں ویڈیو بنا لوں گی تو پھر میں اپنی جرسی کو نیٹر اینڈ کلین کر لوں گی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جرسیوں کے اوپر سے سویٹر کے اوپر سے بر ساف کرنے کا تو ویڈر میں جرسیوں کے اوپر بر تو آئی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں بازو ایک دم صاف ہو گیا اور بیک سائٹ سے میں نے ابھی صاف نہیں کیا تو یہ بھی گند ہے تو کیسی لگی ٹپ بتائیے گا ضرور چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف اکثر ہمارے گھروں میں برشیز اور یہ جو کنگیاں ہوتی ہیں یہ گندی ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ واشن مشین میں کپڑے دھویں ان کو آپ ساتھ ہی ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ کنگیاں نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گی جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ میری مدر کی ٹپ ہے بہت یوسفول ٹپ ہے اور یہ دیکھیں ماری کنگیاں ایک دم نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہیں کپڑے تو آپ نے خود ہی دھونے ہوتے ہیں ساتھ میں آپ اپنی کنگیاں کیونکہ بھی صفائی کا خیال رکھیں تو اس سے جرہ سیم کم پھیلتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی نیٹ ہو گئی ہیں اور ہماری دل کو بھی تسلی رہتی ہے کہ کنگے ایک دم ساف سترے ہو گئے ہیں میلی چیز تو ہر کسی کو بری لگتی ہے تو آپ کو یہ میری کنگے ساف کرنے والی ٹپ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ایک دفعہ آپ اسے ساف پانی سے ضرور دھولیجئے گا اور مشین بند کر کے آپ نے کنگے نکال لیں چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو وائٹ کپڑے ہوتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ پیلے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی یوسفل ٹپ بتاؤں گی کہ آپ کی یہ پریشانی حل ہو جائے گی بچیوں کے سکاف ہوں یا پیلو کور چھوٹے بچوں کے اگر آپ کے گھر میں وائٹ کلر کے پیلو کور ہے یا کوئی بھی آپ کے گھر میں وائٹ ٹوپیاں ہیں سکاف ہیں بچوں کے بچے اسپارہ پڑھنے جاتے ہیں تو ٹوپیاں بھی اکثر میلی ہو جاتی ہیں تو آپ کیا کریں اگر آپ کے پاس بلیچ نہیں ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے آپ بیس یا تیس سو پے کی ٹاٹری لے آئیں اس سے تو ہر کوئی واقف ہے تو آپ نے ایک چمہی ٹاٹری کا ان کپڑوں میں ڈال دینا ہے آپ یقین کریں کہ آپ کے کپڑے ایک دم وائٹ ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس کو ایک گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے ایک گھنٹے کے بعد آپ کے کپڑوں میں شائن بھی آئے گی اور اس کے اندر وائٹنس بھی آ جائے گی کیونکہ ٹاٹری کے اندر کھٹاس ہوتی ہے اور کھٹاس سے مرے یہ جو کپڑے ہیں جو پیلے پڑ جاتے ہیں وہ وائٹ ضرور ہوں گے یہ ٹپ میں نے کسی دھوبی سے پوچھی تھی یقین کریں اتنی یوسفل ہے نا مجھے تو یہ بہت ہی ہیلپفل لگتی ہے میں کیونکہ اپنے کپڑے خود واش کرتی ہوں میں کسی پہ کپڑوں کے بارے میں بلیو نہیں کرتی مجھے خود اپنے کپڑے واش کرنا پسند ہے اتنے نیٹ اینڈ کلین ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے بعد میں آپ کو ریزلٹ دکھا رہی ہوں ماشاءاللہ سے اتنے زبردست ان کے اندر وائٹنس آگئی اور چمک بھی آگئی ہے تو اب میں کیا کروں گی ہلکا سا میں ان کو نیل دے لوں گی اگر آپ نیل پسند نہیں کرتے یا دینا نہیں چاہتے تو آپ ایسے بھی انہیں یوسف کر لیں ایسے بھی آپ کے کپڑے بہت زبردست نیٹ اینڈ کلین اور وائٹ ہو جائیں گے تو یہ ٹپ آپ کو ضرور پسند آئے گی مجھے کومنٹ میں بتائیے گا ضرور تو فرینڈز چلتے ہیں ٹپ نمبر 4 کی طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کپڑوں کو نیل دیتے ہیں ایک تو نیل ہمارے ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے اور دوسرا uneven نیل لگتا ہے یعنی کہ پنجابی میں اگر میں کہوں تو کپڑے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ کہیں نیل لگ جاتا ہے کہیں نہیں لگتا جسے ہم ڈب کھڑپا نیل کہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ نمک ڈال دینا ہے کوشش کریں کہ آپ جو بھی نیل استعمال کریں وہ ایک نمبر ہو روبین نیل جو ہوتا ہے چڑیا والا ہمیشہ سے وہ ہی ہم یوز کرتے ہیں وہ ہی ایک نمبر نیل ہوتا ہے اور اگر آپ نے نیل کپڑوں میں لگانا ہی ہے تو آپ کم سے کم نیل یوز کریں زیادہ نیل نہ دیں اٹھا ٹائم بچوں کے سکاف ہوں یا سوکس ہوں وائٹ کلر کی یہاں ہوں بچوں کی سپارہ پڑھنے والی ٹوپیاں جو وہ لے کے جاتے ہیں وہ بھی وائٹ ہوتی ہیں تو ان کو آپ زیادہ نیل نہ دیں بس نارمل سا نیل دیں اگر آپ اس میں نمک ڈال کے نیل دیں گے ایک تو آپ کے ہاتھ ساف سترے رہیں گے آپ کے ہاتھوں پہ بھی نیل نہیں لگے گا اور دوسرا یہ کہ کپڑوں میں بھی انیون نیل نہیں لگے گا یعنی کہ کہیں لگا ہے کہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا بلکل آپ کے کپڑے پرفیکٹ ہوں گے اور بلکل معلوم نہیں ہوگا کہ نیل لگا ہے چلتے ہیں ٹپ نمبر 5 کی طرف اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم سپینر میں ساکس ڈالتے ہیں تو ہماری ساکس جو ہوتی ہیں سائیڈوں پہ چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری سپینر خراب ہو جاتی ہے اگر تو آپ کے پاس میری طرح کی یہ چھوٹی سی سپینر ہے تو آپ کے لئے یہ ٹپ بہت ہی یوسفل ہے اور اگر دوسری سپینر ہے تو یہ ٹپ آپ لوگوں کے لئے نہیں ہے تو میری تو اس طرح کی گول سپینر ہے جس میں میں ایک شوپر میں ڈال کے یہ جو کپڑے کا بنا ہوا ہے شوپر ہے اس کے اندر ڈال کے ساکس کو ڈال دوں گی اور پھر انہیں نکال لوں گی اس سے کیا ہوگا کہ میری جو ساکس ہوں گی وہ مشین کے سائیڈوں پہ نہیں جائیں گی اور آرام سے اس کے اندر ساکس جو ہوگی سپینر ہو جائیں گی اور مشین خراب بھی نہیں ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلیے جی دوستو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی مجھے امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کے لئے یوسفل ہوگی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھایا تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ بھی بتائیں لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس علاقے سے کس کنٹری سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور بتائیں گا کنل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ